اسی لیے شہواب کے اوپر قابو پانے کا آسان طریقہ اس نے بتا دیا وہ علاجوں کا ایک علاج کہ شادی کے نکتے ہٹا کر اس کو سادی بنا دو اور دکھوں کے نکاح کرنے میں جلدی کر لو لہذا گناہ ختم ہو جائیں گے اور دکھ کی اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں گے تو بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کے اندر حیوانیت کا جذبہ ہے حیوانیت کا جذبہ چاہتا ہے کہ زیادہ کھائے پیئے اور زیادہ اپنی خائصات کو پورا کرے شریعت نے کہا اس کی ایک حدود ہیں شریع حدود کے رہ کر کھانا بھی ٹھیک ہے پینا بھی ٹھیک ہے خائص کو پورا کرنا بھی ٹھیک ہے نکاح ہو گیا اب اپنی بیوی کو جتنی محبت دے سکتے ہو اتنی محبت دو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر بھی بنے گا ارے شریعت نے محبت و بری زندگی کو پسند کیا حدیث پاس میں آتا ہے جب کوئی خامن اپنی دیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور دیوی اپنے نیاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو کیے تو صحیح محبت و بری زندگی کو شریعت نے کتنا پسند پرمایا یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت یوں کہہ رہی ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے گروں میں قلپت و محبتوں کی زندگی گزاریے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سنے دنیا میں بھی سکون مل جائے گا جب لوگ جو ہے کپر کے محال پر نظر دالیے وہاں ماں باپ اور اولاد کے درمیان وہ تعلق نہیں ہوتا سنہ کے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اے جو ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت نہیں ہوتی یہ آجد ایک مرتبہ افصولیہ سے واپس سنگاپور کی سلائٹ پر آ رہا تھا راستے میں ایک انگیز نوجوان دیڑا جو ہے گیٹ گیا قریب ان کے ایک جو ہے نوجوان مسلمان بھی بیٹ گیا قریب کی سیٹیں تھی یہ آجد ان سے پچھلی سیٹ پر تھا مگر ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ شادی کا دوئی انہوں نے بتایا ابھی دو دن ہوئے ہیں ہم ہنیمون کے لیے سلان جدہ جا رہے ہیں نوجوان نے بھی ان سے باتیں شروع کر دی انہوں نے ان سے باتیں شروع کر دی باتوں کے درمیان نوجوان نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ تم اپنی زندگی میں کیا توتے ہو کہ کس باتے ہو جب اتنے یہ سوال پوچھا نیا دیوی دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو یہ توت رکھا ہے ہمیں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب نوجوان نے یہ سنا اتنے کا آخر کیوں ہر دوڑے کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دونوں کہنے لگے ہم نے بیسائیڈ کر لیا ہے ہم اپنے باتے میں کوئی ضرورت نہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے جنے جاتے ہیں ہم دونوں گھر کے اندر ایک کتہ پا لیں گے کتہ وفادار ہوتا ہے ہم ساری زندگی اس کو اپنا بچہ سمجھ کے رکھیں گے اب ذرا سوچئے کپر کے محول میں سندرت سے ہٹ کر راستے اختیار کیا اب گھر میں اولادیں پلنے کی بجائے کتے پلنے لگ گئے اب یہ بھی کوئی انسانیت والی زندگی ہے کہ انسان کتے کے بھوچے لے اکتوں چینے سے لگائے ماں کی مامتا تو بچے کے لیے تھی کہ اس کی گھوٹ میں انسان کا بچہ ہوتا وہ اسے پیار کرتی سینے کو لگاتی ان کی ترقیت کرتی تاکہ ایک اچھا انسان بنتا ماجرے میں مگر جب کپر نے اپنی نکاح کو فقط شہواب کی حد تک منصر کر دیا اور عورت کے لیے جو ہے کوئی بچے اس کے قریب نہیں ہوتے اس کے پاس نہیں رہتے تو وہ سر پتی ہے کہ تنہوں گھر میں کتہ تو ہر وقت ہے کتے کو پالنے کا رواز عام ہو گیا کتے کے لیے وطیعتیں کر جاتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے اس کو جو ہے میرے مرنے کے بعد میری پروپیٹی کتے کے نام کر دی جائے ملین ڈالر کی پروپیٹی کتے کے نام بک کر دی جاتی ہے اور کتے پالے جاتے ہیں میں تو سبھی کا بھی جو سے ہوں کہ اللہ کو وہ گوڈ کہتے ہیں جی او ڈی گوڈ مگر انہوں نے جب اللہ سے رکھ پیرا اپنی پشت اللہ کی طرف کر دی اور رکھ دنیا کی طرف کر دیا اللہ نے بھی جو نام وستعمال کرتے تھے گوڈ اس کو اُلٹ کر کے ڈی او ڈی جوگ بنا دیا اس گوڈ کی پرستے سے ہوتے میں اپنے جوگ کی پرستے سے تو لگا دیتا ہوں کتے کو پوج رہے ہوتے ہیں اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو تو گھر میں ایسے رکھتی ہیں جیسے کسی بڑے کیسل بلوڈ کو رکھا ہوا ہوتا ہے بلکہ ہم نے تو وہاں پر یہ بھی تجربہ کیا ہمارے ایک دوست کسی گھر میں گئے کتا آیا انہیں نے ذرا اس کو بھرکی دے دی تو سامنے والی عورت جب نکلی رومے بیٹھ گئی تم نے میرے کتے کو جانت کیوں دیا اللہ اکبر یہ حال ہو گیا کتے کی محبت میں مالکہ کیسے ایک عظیم ہے جنہوں نے آپ سے رکھ پھیرا گوڑ کا چھوڑا آپ نے دور دن کی جھولی میں ڈال دیا چلو یہ تمہارا خدا بن رہا ہے اسے پوجو اسے محبتیں کرو چنہ کے اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اب اس محول میں اب جانوروں کے ساتھ خائشات کو پورے کرنے کے قیصد بھی زیادہ ہوتے جا رہی ہیں انسانی پر ہیوانیت آتی کے لیے جا رہی ہے اب ذرا تو کیے تو سہی یہ بھی کیا زندگی ہوگی لہٰذا جب ستری زندگی ختم ہو گئی تو انسان نے ستری طریقہ کو روک کر غیر ستری طریقے استعمال شروع کر دیئے لہذا وہاں کے قوامین کے مطابق عورت عورت سے شادی کر گئی مرد مرد سے شادی کرنے لگ گئے نبی علیہ السلام نے اس کو قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا میرے تکیت نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے اور کہ عورتوں کی وجہ سے مرد سے مستغنی ہو جائیں گی مرد مرد کی وجہ سے عورت سے مستغنی ہو جائیں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں ملک قانون پاس کر رہے ہیں سالیوں کی گھونج میں ان کے پارلیمنٹ میں توانین پاس ہوتے ہیں آج کے بعد یہ گے بن کر رہیں گے یہ ریجبین بن کر رہیں گی یہ کیا انسانیت ہے پکی حوالیت ہے تو معنی ہوا ایک حیاء کا درس دینے والا نظام ہے ایک بے حیائی کا درس دینے والا نظام ہے اب دونوں میں جو ممکن ہی نہیں ہم حیاء کی زندگی کو نہیں پیٹھتے لہذا جو بے حیائی کا نظام ہے ہمیں اسی طرح خان کھتا کبھی نہیں دیکھنا ہم انہوں کی کوئی چھتی سی بھی چیز قبول نہیں کرنی نوجوان پتیوں کو چاہیے وہ لباس بھی ایمان والوں جیسا پہنے جورت کا اور کھر کا لباس چھوڑ دیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہود نفانہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے نبی الاسلام نے فرمایا من تشبہ بے قومن پہوہ ملہم جتنے جت قوم کے ساتھ ناجہ کے سیار کی اللہ قیامت کے دن ان کو اسی کے ساتھ کھڑا کرما دیں گے اس لیے اپنے کپڑے بھی دینی لوگوں والے کپڑے ہونے چاہیے اپنانے چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو اللہ کا ہم پر کرم ہو